آج کے پرگرام میں ہم بہت اہم موضوع پر گفتو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ایک ایک جو انڈیا نوشن کو نیکلرائز کیا جا رہا ہے انڈیا وہاں پر ایک ٹیسٹ کیا ہے جس میں اپنے میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے انہوں نے ایک ایٹومک عبدوز لانچ کر دی ہے یہ آج اہم موضوع ہے اور اس پر ہمارے جو فوران آفیس نے 21 اپریل کو اعتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس بیرہ ہند کے اندر کوئی بتیس ممالک ہیں اور اس بتیس ممالک اور تین بریعظم کو یہ جوڑتا ہے اور اس کے اندر انڈیا کا ہونا اگر سے دوسرے ملک پانچ پی فائی تو یہاں موجود تھے پہلے سے ہی اور اسی پر ایک زمانے میں چائنہ جو دو ہزار تین میں ایک سیمینار ہوا تھا میجر پاورس ان پاکستان وہ اسلام آباد میں سیمینار میں ایک چائنی دانشور نے یہ کہا تھا پروفیسر نے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈین اوشن میں جو امریکہ کی موجود کی ہے اس پر انڈیا کیسے ریسپونڈ کرے گا اور وہاں پر اب جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں تو انڈیا اور یو ایس کا جو گھڑ جوڑ ہے اس نے ایک خطرناک صورتحال نے جنم لیا ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے ہمارے ساتھ جو جب سے انڈیا کی تقسیم ہوئی ہے وہ اس نے ہمارا پیشا نہیں چھوڑا ہے وہ ہمیں قبول نہیں کیا ہے اور انہوں نے سکٹی فائی کی جنگ کی اور پھر ایک کتر میں ہمیں اس پاکستان ہم سے الگ ہوا اس کے بعد میں انہوں نے پوکران میں جو انیسے چوہتر میں ایک ایڈمی دھماگہ کر کے ہمیں مزید ڈرانے کی کوشش کی اور پھر اس کے بعد میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ہم خود ایڈمی قوت بنتے جو انیسے تراثی میں ہم بن گئے یہ کافی تھا دونوں ملکوں کے لیے کہ آپس میں یہ لوگ مل چل بل جل کے رہتے کہ اب ایک دوسرے پر حملہ نہیں کیا ہے لیکن انڈیا اس سے باز نہیں آیا پھر اس نے کولل سٹارٹ ڈاکٹرین کا جنم دیا اور آٹھ جگہ سے وہ ہمارے اندر گھسنے کہ اس نے کوشش کا اظہار کیا تمام پیانے کولل سٹارٹ ڈاکٹرین کا مطلب یہ ہے کہ تمام طاقتیں جو ان کی فورسز ہیں سٹائیکنگ فورس، ٹینک فورس اور ان کے دوسری جو فورسز ہیں سب کو میکنائز دویجن، سٹائیکنگ فورس وہ سب ملا کر ایک آٹھ کو انہوں نے بنائی تاکہ ہمارے جو سافٹ بیلیز ہیں وہاں سے گھسے اور ہمیں گھٹنے اور ٹیکنے میں مجبور کر دیں اس کو بھی ہم نے بے اثر کیا اس میں چھوٹے ایٹمی ٹیکٹیکل وار ہیڈ بنا کر اور چھوٹے میزائل بنا کر جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوا لیکن اب یہ اور اس کے علاوہ وہ ہمارے ملک کے اندر کراچی میں بھی اور اس میں بلوستان میں بھی مداخلت کر رہا ہے جس کے ثبوت ہمارے پر موجود ہیں اب اس نے جو دوسری اٹومک آپ دوست سے جو میں نے دوسری سٹائیک کی کیپیبلیٹی حاصل کر لی ہے یہ ایک بہت خطرناک صورتحال کو جنم دے دیا ہے اس صورتحال پر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت موجود پینل موجود ہے جس کے اندر محترمہ سائمہ آمان سیال صاحبہ ہیں جو اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں لیکن آج کراچی میں آئی ہیں تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں دعوت دی ہے اپنے سٹوڈیو میں وہ موجود ہیں محترمہ سائمہ آمان سیال صاحبہ اور کموڈور عبداللہ صاحب تو آپ کے جانے پچھانے ہمارے اکثر پروگرام میں آتے ہیں تو ہم پہلے گفتگو کا آغاز جو ہے اپنے کموڈور عبداللہ صاحب سے کرتے ہیں کموڈور صاحب فرمائی ہے جو میں نے گزارش کی ہے ہم انڈیا نے جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی جو حاصل کر لیے اس سے ہم کتنا مساثر ہو رہے ہیں اور صورتحال کیا مندرنامہ میں پیش کر دی ہے اب اس وقت پاکستان اور انڈیا اور انڈیا نوشن کے اندر شکریہ نسوت مرزا صاحب بات یہ ہے کہ اس بات پہ آنے سے پہلے کہ انڈیا نے سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلٹی حاصل کر لی ہے اپنی نیوکلیر پاورڈ سنمرین کے تھرو کے فور میزائل کو لانچ کر کے اس سے پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ کیا رہی اور اس خطے میں ساؤت ایشیا کے خطے میں اور خاص طور سے بحر ہند میں اس کا کیا اثرات ہوئے اور اس کے کیا ریزنز تھے تو موٹی موٹی باتیں اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے تو اس سے کولڈ وار سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات یا ٹینشن جو تھی یا ہمارے اور ہندوستان کے تعلقات جو تھے وہی سارے اثراندار سوتے تھے ساؤت ایشیا کی اسٹیبلیٹی پہ اور اسی طرح انڈیا اوشن کی اسٹیبلیٹی پہ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات پانچ چیزیں یعنی مرکزی پانچ چیزیں ہیں جو آپ سب کو پتہ ہی ہے مگر میں چاہوں گا اس کا ذکر دوبارہ کروں سینٹرل پیس جو ہے آف کورس کشمیر ہے جو پہلے دن سے ہمارا اور ان کے درمیان سب سے بڑا تنازہ ہے سیاچین کا مسئلہ ہے اگرچہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس کا سلوشن پیش کر دیا گیا تھا اور اس وقت ہی یہ حل ہو سکتا تھا اسٹریٹ لائن کی صورت میں مگر ہندوستان نے ہمیشہ سے اس سے انکار کیا اور وہ آج تک حل نہ ہو سکا دریاؤں کا پانی ہے اگن ایک ٹریٹی ایگزیس کرتی ہے اس کے باوجود انڈیا نے ایسے ایکشن کیے کہ یہ چیز ایک پوٹینشل ڈینجر بن گئی ہے اور ہمارے اور ان کے تعلقات میں بہت خرابی پیدا کر رہی ہے سر کریک اگرچہ ایک چھوٹا ایشو ہے جو جلدی ریزولف ہو سکتا ہے مگر بہرحال وہ موجود ہے جیسا کہ ابھی نصر مرزا صاحب نے کہا ابھی لیٹلی کیا ہوا کہ کمانڈر یادیو جو انڈیا نیوی کے کمانڈر ہیں وہ بلوچستان سے پکڑے گئے اور انہوں نے جن چیزوں پر سے پردہ اٹھایا اس سے انڈیا کا اصل چہرہ ہمارے سامنے آ گیا یعنی تمام میری ٹائم فیلڈ کے ایریاز جوانی، گوادر، ارمارہ، پسنی ان علاقوں میں جو فیچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے لیے شہرک کا حصہ رکھتے ہیں حیثیت رکھتے ہیں ان پر اپنے اٹیک ان کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کی انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے پلان بنائے تھا یعنی یعنی میں اپنے ناظرین کے لیے بتاؤں کہ سمندر سے نزدیک جو ایریاز ہیں جو اوور آل پاکستان کو جلدی ان کی رائے میں وہ تباہ کر سکتے ہیں اور مشیط کو اور تمام کنیکٹڈ چیزوں کو اس پر نظر رکھی تھی اب یہ بات تو تھی ٹو تھاوزن نائن الیون تک نائن الیون کے بعد اس میں نئی ڈائمنشنز آ گئیں جنہوں نے مزید ٹینشن کو اور اسٹیبلیٹی آف ساؤتھ ایشیا اسٹیبلیٹی آف انڈین اوشن کو ڈسٹرب کر دیا فضر وہ کیا تھی وہ ٹیررڈیزم تھی وہ ریلیشنشپ بیٹوین انڈیا اینڈ افغانستان تھی وہ رائیولری تھی جو دشمنی کہہ سکتے ہیں اس کو چائنہ اور انڈیا کے درمیان اس چیز کو اگر آپ اپنے بیک گراؤنڈ میں رکھیں اور پھر اس بات پہ آئیں کہ اب مزید کیا ہو گیا اب مزید یہ ہو گیا کہ ان ساری باتوں کے رہنے کے ساتھ ساتھ سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی آ گئی سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی کیا ہے اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ سمجھتے ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی یہ ہے کہ تمام نیوکلر ایسٹ جو زمین پر موجود ہوں کسی بھی ملک کے اگر وہ تباہ ہو جائیں تو سمرین میں لگے ہوئے جو مسائل ہیں نیوکلر عام مسائل ہیں وہ اس وقت تک ان کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا اور وہ ایز ایس سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی کام آتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے تو وہ انڈیا پاکستان کے تناظر میں جو نیوکلر سٹرائک کیپیویلٹی تھی وہ ڈیٹرینس کی ہماری طرف سے تھی اور ان کی طرف سے نو فرس یوز تھی اور اس ڈیٹرینس نے ہماری کوئی جنگ نہیں ہونے دی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں مگر اب یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی نے اس پورے خطے کو ایک نئے خطرے سے آگاہ کر دیا ایک نئی حلچل مجھ گئی ہے پورے علاقے میں یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ پورے جتنے بھی جیسا انہوں نے کہا کہ انڈین اوشن کے گرد بتیس ممالک آباد ہیں یہ ان سب کی سیفٹی سیکیوریٹی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ آج ہے اور کل اور زیادہ ہو جائے گا کیوں پاکستان کے پاس تو نیوکلر سٹرائک کیپیویلٹی ہے ان کے پاس بھی تھی اس نئے ایکشن سے جو سیکنڈ سٹرائک کیپیویلٹی ہے جب تک دوسری نیشن کے پاس نہیں ہوگی یہ سارے علاقے کو سارے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ ڈیسیبیلٹی پیدا کر جائے گی خطرات بڑھ جائیں گے آپ سے محترمہ سائمہ آمان سیال صاحبہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ یہ جیسا کہ عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پورے خطے کو خطرے میں ڈال دیا ہے خصوصا پاکستان پر ان کی ٹارگیٹ حدد تو پاکستانی ہے جی بلکل آپ نے صحیح فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے جو سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جب یہ کیفور مزائل کا ٹیسٹ کیا گیا تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا کیبابلیٹی ہے کیفور ایک مزائل ہے جو کہ سمندر سے مار کرنے والا ہے سبمرین میں لانچ کیا جاتا ہے جو کہ پینتیس سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے لیکن جو یہاں پہ تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک معایدہ موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ فور پری نوٹیفکیشن آف بلسٹک مزائل ٹیسٹ جس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی بلسٹک مزائل کا تجربہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک دوسرے کو اطلاع فرام کریں گے تاکہ جو ہے وہ مس کمیونکیشن نہ ہو تاکہ آپ کا کیا ہوا کوئی بھی عمل نیگٹیو طور پر دشمن کی طرف سے نہ دکھا جائے یہ بات تو ہم سب پہ آیاں ہیں کہ ہم نے ایٹمی ہتھیار کیوں حاصل کیے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ کنونوینشنل کنونوینشنلی ویکر سٹیٹ تھا اسی وجہ سے ہم ایٹمی ہتھیار ہمارے پاس ڈیپتھ بھی نہیں ہے تو اس پس منظر کو اگر ہم رکھیں تو اس سے ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت ڈسمیسیو ہوا ہے پاکستان کی طرف اور اس ڈسمیسیو ایٹیچوڈ میں امریکہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے امریکہ وہ طاقت ہے جو اس خطے میں اپنے جیو سٹوٹیجک مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انڈیا کا استعمال کر رہا ہے اس علاقے میں بیلنس قائم کرنے کے لیے چائنہ کے خلاف انڈیا کو پروپ اپ کر رہا ہے تو یہ میرے خیال دی ہے انڈیا تو اس سے چائنہ سے زیادہ پاکستان کو حدب بنانا چاہتا ہے چائنہ تو آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کیونکہ انڈیا اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے اور یہ ایک یونیک کیس ہے کیونکہ دنیا میں پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک طاقت نے ایک بین الاقوامی طاقت نہیں کسی اور طاقت کو جو ہے وہ بین الاقوامی طاقت بنانے کی کوشش کی ہو تو امریکہ ایک طرح سے اپنے پاؤں پر کلھاری بھی مارا ہے لیکن یہ ایک بہت ہی یونیک سیچویشن ہے جس میں پاکستان جو ہے اس کو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں دوسرا یہ کہ اس ٹیس سے خطے کا جو سٹریجک توازن ہے وہ یقیناً طور پر ڈسٹرب ہوا ہے کیونکہ جب نیوکلئر میزائلز اوشن میں چلے جائیں گے جب یہ بہرے ہند میں چلے جائیں گے تو اس کے بہت سارے چیلنجز ہوں گے جو کہ وہ فیس کرنا پڑیں گے ان چیلنجز میں سے کچھ چیلنجز تو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ہیں ہم یہ پہلے بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو آپ دوزے ہیں ان کے ساتھ مسائل ہو چکے ہیں دھکی چھوٹی بات نہیں ہے تو اب جب یہ اس طرح کی سیچویشن کریٹ ہو جائے گی تو ابھی ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اسرٹیف جس کا مطلب یہ ہے کہ بھکول ان کے کہ ان کے وزیر آزم جو ہیں وہ سنٹریلائز کنٹرول ہے بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ سوری آپ کی بات کاتھ رہو یہ بہت ہی ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر سٹرکچر from a سنٹریلائز کنٹرول can end up up to the commander of the sun marine with pre-determined permission to act in dependents لیکن ہم تیلی کممینکیشن کے آدمی ہیں ان کے پاس ULF جو ہے میں نے بہت زیادہ ہائی فرکنسی کی بھی بھی اور VLF چھوٹی بھی ہیں تو اب وہ اس سے ان کا کممینکیشن سسٹم ہمیں ڈیڈیکٹ بھی نہیں ہو سکتا ہے جہاں جی بلکل جہاں فرمائیے کہ ہم پر یہ جو آپ نے کممینکیشن کی بات کی وہ اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں ایکسٹریمیلی لو فرکنسی سسٹم جی بلکل اور یہ آپ نے کممینکیشن کی بات کی ایکسٹریمیلی لو فرکنسی سسٹم آپ نے کممینکیشن کی بات کی پاکستان کا ایک بظاہر جو یہ ہوا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی ڈراؤایا جو تھا جیٹرنس جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ سے اس بات پہ تفاق نہیں کروں گی کیونکہ پاکستان کے پاس نہ صرف کیونکہ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا سب سے پہلے تو یہ جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی ہے یہ ہمیں کس طریقے سے متاثر کر رہی ہے کیا اس کیپیبلیٹی کے آنے کی وجہ سے ہماری جو زمینی صلاحیت ہے اس کے اوپر کوئی منفی اثرات ہوئے ہیں کیا پاکستان کے مزائل اب انڈیا کے خلاف ایفیکٹیو نہیں رہے تو میں اپنی آڈینس کے لیے بھی یہ کہوں گی اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ اس طرح کی سیچویشن ہرگز نہیں ہے الحمدللہ پاکستان لیکن وہ بالا دست کی جو کوشش اس کی جاری تو ہے بالکل بالا دستی کی کوشش ضرور جاری اور پھر ہمارے بہری راستوں پر یہی پوائنٹ میں بتانا چاہوں گی بکاوز یہ بہت اہم بات ہے پاکستان کی پچانوے فیصد جو تجارت ہے وہ انہی پانیوں سے ہوتی ہے in terms of trade اگر ہم دیکھیں volume of trade جو ہے وہ ہمارا پچانوے فیصد ہے اور ستاسی فیصد جو ہے اقتصادی طور پر ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اگر اب آپ وہ cold start doctrine جس کا آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا اور کچھ nuclear thresholds تھی جو کہ کسی زمانے میں پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ ایک economic threshold ہے کہ اگر ہمارا naval blockade کر دیا جائے تو اگر آپ کی 95% جو ہے وہ آپ تجارت انہی پانیوں سے کریں اور انہی پانیوں کو اگر آپ کی تجارت کو روک دیا جائے تو وہ آپ کا threshold جو ہے nuclear وہ cross ہو جائے گا تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ تشویشناک صورتحال ہے اور پاکستان نے foreign office میں اسی لیے انہوں نے اس چیز کو پتھ مدر میں سائمہ صاحبہ یہ پوچھا جاتا ہوں کہ پاکستان نے یہ کیا کیا کہ اپنا بہری قوت کو نہیں بڑھا ہے صرف ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں اور پاکستان کے جو پاکستان نیوی ہمارے جو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا defense effective طور پر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو ایک طاقت بننے جا رہا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے اس سلسلے میں دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو society ہے اور جو جو ہماری جو ہماری انتظامیہ ہے ان کا ایک continental mindset ہے تو ہم کیونکہ ہمارا بہت زیادہ لمبا border انڈیا کے ساتھ ہے جو کہ بری ہے تو ہم بری فوج پہ بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں اور ہم نے اس کو خاطرخواہ neglect پہ رکھا ہے جس کے negative اثرات ہمیں بالکل سہنے پڑیں گے جو ہمارے دفاع کے اخراجات کتنا موثر ہے یہ معاملہ جو ان کے پاس جو انہوں نے بنایا ہے جو ساتھ سو کلومیٹر کا ہے وہ تو کراچی کو ہیٹ کر سکتا ہے بلکل دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو آرہانت کی capability اور جو انہوں نے سی ٹرائل آرہانت کیا ہے آرہانت ہی وہ بیسیکلی ایٹمی آبدوز ہے جو کہ انڈیا نے ستر کی دہائی سے شروع کر رکھی تھی ای ٹی وی پروجیکٹ کے نام سے ایڈوانس ٹکنالوزی ویسیکلی کیا آرہانت دشمن کا قتل اور سب سے مزے کی بات یہ جس دن یہ لانچ کی گئی وہ وہ دن تھا جس دن پاکستان اور انڈیا کے درمیان کارگل کی جنگ خلو ہوئی تھی کیونکہ کراچی میں آکے ساگری کا جس کی میں بات کر رہی ساگری جہاں جی تو وہ پاکستانی پانیوں کے قریب آکے پاکستان میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس طرح میں نے پہلے ارض کی کہ نیول بلوکیڈ افیکٹ کر سکتا ہے گویداللہ صاحب یہ ایمٹی سی آر کی بھی جو میزائل جو کنٹرول سسٹم ہے اس کا بھی تو ایک خلاف وردی ہے نا یہ اب یہ دو باتیں فرما دیجئے کہ ان کے پاس اس وقت جو ہے کیا کیا عبدوزیں ہیں کون کون سی عبدوزیں اس وقت آپریٹیو ہیں اور کون کون سی عبدوز جو ہیں وہ بنانے جا رہے ہیں کئی ایک سوال آپ نے پوچھ لیے میں کوشش کرتا ہوں مگر میرے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ میں سائمہ صاحبہ کی بات کو تھوڑا سار اندازیں پیش کروں خاص طور سے سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی کے تناظر میں دیکھئے ہم یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں کہ ریشیہ کی اور جنگ نہیں ہوئی اس لئے نہیں ہوئی کہ نیوکلئر ویپن دونوں کے پاس تھا سر یہ میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ جنگ کو روکنے کے لیے جو پوری دنیا میں مشہور بات تھی چونکہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے پاس نیوکلئر ویپن سے اس لئے سیکنڈ ورل وار کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہم نے بھی اسی پالیسی کر کر کے دیکھا کہ جب تک کہ برابر دونوں کے پاس تھا اور ہے یعنی ادر دن سیکنڈ سٹائک کیپیبیلیٹی تب تب تو سٹیبیلیٹی رہے گی لیکن سیکنڈ سٹائک کیپیبیلیٹی جانا کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا اور ہمارے میزائل اس کے مقابلے میں ایسا نہیں ہے ہم ایک سینیریو کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی ملکے گراؤنڈ بیس سسٹم سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ کام آئیں گے ابھی یہ پاکستان کے پاس نہیں ہے اور دوسری امپورٹن بات یاد رکھنے 2015 اس نے اپنے آپ کو ریجنل سیکیورٹی پروائیڈر کہا ہے اس کے تحت اس نے یہ گرینڈ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا ultimate expansion اور ultimate power سمندر پہ ہوگی یعنی جس کسی کے پاس power سمندر پہ ہوگی in the form of second strike capability اور in the form ایر کرافٹ کیریر اور بلو وارٹر نیوی وہ بڑا پاور فل ہوگا اب یہ بات کہنے کی ہے کہ اس نے اس سینٹر پیس کو اپنی گرینڈ سٹیٹیجی میں پاور فل ہونے میں آگے رکھا ہے اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آپ پہلے یہ بتائیے کہ ان کے پاس سمرین کیا ہیں میں بتاتا ہوں ان کے پاس جرمن سمرین ہیں ان کے پاس رشن سمرین ہیں ان کے پاس بیسیکلی کلو کلاس سمرین جو ہیں وہ ہیں کنونشنل سمرین جو رشن سے لی ہے اس کے علاوہ ان کے پاس چکرہ ہے جس سے ہم پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی رشن ہے یہ لی اس پہ دس سال کے لیے رشن سے لی ہے دو ہزار بارہ میں کمیشن ہوئی ہے دو ہزار بائیس تک ان کے پاس ہے نیوکلئر پاورڈ ہے نیوکلئر پاورڈ کی نیوکلئر پاورڈ مطلب یہ رکھنے کے لیے نیوکلئر پاورڈ سممارین وہ ہوتی ہیں ٹیکنیکل ان تھیوریٹیکل ان کو کبھی واپس اوپر سمندر کی سطح پر نہیں آنا پڑتا ایکسیب کہ کرو کی فٹیغ بغیرہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چھے مہینے تک پانی کے نیچھے پھرتی رہے ہیں پوری دنیا کے سمندروں میں ڈیٹیکٹ ہونا مشکل ہے اور وہ انڈر وارٹر رہ سکتی ہیں باقی تمام کنونشنل سممارین کو ایک لیمیٹیڈ پیریٹ کے بعد سطح پہ آنا پڑتا ہے اور اس خوف رہتا اس کے علاقے اب وہ اسی طرح کی چکرہ کے ساتھ کی ایک اور سممارین روسی کی تو ٹیکنالوجی ہے روسی کی تو سمجھ لیں سارا کچھ اس میں لگا ہوا ہے یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے ایٹی فائی میگا وارٹ کا جو پلانٹ لگا ہے اس نیوکل پاور سممارین ہے وہ رشیہ کہی ہے اور دوسرا سنیے جب وہ رینج جا رہا آٹھ ہزار بجا رہا ہے آلٹی میٹ لی سب کو خدر ہے نیوکل پلانٹ ہے کے سکس ہے مسائل کے سکس مسائل ہے جو آٹھ ہزار کلومیٹر کا ہے آپ نے ایک اور بات پوچھی تھی اور سممارین کتنی ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ آف انڈیا نے دو ہزار پندرہ میں پانچ مور سممارین کا اپروول دے دی ہے بارہ ملین یو ایس ڈالر کے بجٹ میں دیس دی ہائیس بجٹ فور اینی سنگل پروجیک انڈیا سمجھے آپ اتنی سممارین جو کچھ بھی انڈیا کے پاس ہے اور جو ہمیں جس سے ہمیں خطرہ لاکھ ہے تو میں چل رہا ہوں مہترمہ کی طرف فرمائیے آپ یہ کہ جو ایک تو یہ ہمارے اس بات کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے جیسا کہ ہمارے جو سپوکس پرسن ہیں پاکستان کے انہوں نے ذکر کیا تھا ایک کس اب پہل کو کہ انہوں نے ہمیں پہلے رکھت لانے کی جیسا کہ آپ نے فرمایا اسی یہ کہ ایمٹی سی آر کی بھی بہت زیادہ خلاف ورزی مرزا صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خانہ ہے نہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کی دور کا حصہ بننا چاہتا ہے اس نے بہت سارے اس طرح کی پروپوزلز بھی رکھے جس میں سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پروپوزلز جو تھا سٹرٹیجیک ریسٹرینٹ ریجیم کا جس کے تین پوائنٹ بہت اہم تھے ایک وہ یہ تھا کہ ہم اس خطے میں میزائل اور جو کنونشنل ہتھیار ہیں ان پر ریسٹرینٹ لگائیں گے ان کی دور میں نہیں پڑیں گے اور اس کے علاوہ جو ہمارے متنازع ہیں ابھی تک چیزیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے ملکے بیٹھ کے اور پاکستان ہمیشہ سے انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا رہے اور انڈیا نے ہمیں اشار سے یہ جو ہے سر جس آپ نے بتایا سٹیڈیجی ریجیم نائنٹین نائنٹی ایٹ میں لیکن انڈیا نے اس کو مسترد کر دیا اور اب یہ رویہ اور زیادہ طاقت اختیار کر گیا اور افسوس کی بات یہ کہ وہ بینولا قوامی طاقتیں جو کے ایٹمی ادم پھیلاو کی علم بردار بنتی ہیں وہ انڈیا میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں اس کی مثال جو ایمٹی سی آر جو اس کی سب سے بڑی مثال ہے ایمٹی سی آر کے تحت جس کی پارٹی رشیہ بھی ہے جس نے براہموس مل کے ساتھ بنایا جو نیوکلیر میزائل ہے جو کہ دو سنووے کلومیٹر تک مار کرتا ہے جو کہ 300 کلومیٹر سے ایمٹی ہیں جو اپنے اقتصادی مقاصد حاصل کرنے کے لیے چاہے یہ رشیہ ہو جائے یا چاہے یہ امریکہ ہو جائے یہ انڈیا کو ترجی دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ کہ امریکہ ان معاملات میں خاموش ہے جبکہ پاکستان پہ پریسر بلدنگ کی بات بلکل نہیں لیکن جو ان کی سٹیٹ دپارٹمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ آل موسٹ میوٹ آن اگر آپ فوراں ان کے سٹیٹ دپارٹمنٹ سے کوئی سوال کریں جس بعد ہماری پاکستانی اخبار کے نمائندے نے پوچھا ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ اس پر کیا کہیں کیا اس نے خطے کا توازن خراب نہیں کر دیا سر آپ انہوں نے کہا ہم سے آتے ہیں اس خطے میں امن رہے انہوں نے انڈیا کا نام لے کر ایک جملہ کہنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں اور انہوں نے فردر یہ کہا کہ ہم انڈیا سے ایسے تمام معاملات جو ہے وہ سفارتی طریقے سے حل کرتے ہیں ہم کسی اور کے سامنے ان کو ڈسکس نہیں کرنا ایک اور بات کر لیں کہ جو بہت خطرناک بات کر رہا ہے رام بیلی کے نام سے جو پروژیکٹ ہے جس کا نام وشال ہے ورشا ہے اس جو دوہزار اکیس دوہزار 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 بائیس میں مکمل ہوگا وہ جو ہے تامیل نادو جو کہ آپ کا اس میں وہ بنا رہا ہے ایک بیس بنا رہا ہے اور بنکر بھی بنا رہا ہے جو نیوکلر پروٹیکٹیڈ بیس ہوگا یہ کتنا خطرناک آپ دیکھتی ہیں سر سب سے پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گی کہ پاکستان نے پچھلے سال شاہین تھری کا تجربہ کیا جو دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے جب یہ ہم نے تجربہ کیا تو دنیا کو بہت پریشانی ہوئی لوگوں نے ہم پہ انگلیاں اٹھائی کہ آپ اسرائیل تک مار کر سکتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ سے بہت اچھے طریقے سے دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ لاحق ہے اور ہمارے تمام ویپن سسٹم مخصوص انڈیا کے لئے ہی بنائے جاتے تو اس تناظر میں اگر ہم اس شاہین تھری کو دیکھیں تو یہ 3500 کلومیٹر کا جو بنائے ہے چینہ کو کرے گا لیکن بظاہر تو چینہ جا نہیں سکتا ہے چینہ کیونکہ جائے گا جائے گا یہ سارا خیل پاکستان اسپیسیف ہے چینہ کے لئے آٹھ ہزار بنا رہے ہیں بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں یا بنانے دیتے ہیں نہیں بنانے دیتے ہیں کیونکہ امریکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو خالی چھوڑ دے گا کیونکہ جو ہوئے تم دوست جس کے دشمن آسمہ کیوں کیونکہ کیفیت ہوتی ہے امریکہ جس کا دوست ہو جائے اس کے دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن بحل یہ ہے کہ جو انڈو یو ایس جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور سارے خطے کے ملکوں کے لیے چیلنج بن گیا آپ فرمائے کہ یہ جو انٹر فیس بھی لگا دیا ہے تو ایک بہت خطرناک صورتحال نے ڈیولپ ہو رہی ہے تو اب خلید فارس سے لے اور اور آپ ہورن آف افریقہ تک اس کے اثرات ملتب ہوں تو کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ اس کے بچاؤ کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے جو کہ یہاں پہ ادا کرنے کے لیے بلکل راضی نہیں ہے کیونکہ یہ خطہ جہاں پہ آپ نے خود فرمایا کہ 32 ممالک 34 ممالک جو ہیں 32 ممالک جو ہیں وہ یہاں پہ اپنی نیول پریزنس رکھتے ہیں یہ وہ ہے جہاں سے ستر فیصد جو ہے پانچ ممالک پریزنس ہے لیکن جو آب نائے یہاں پہ جو آب نائے ہیں جس سٹریٹ آف ہرموز جیسے کہتے ہیں سٹریٹ آف ہرموز سے دنیا کا ستر فیصد تیل جا رہا ہے تو یہ وہ والی جگہ ہیں کہ جہاں پہ چوک پوائنٹس بن جائیں اور دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے کہ یہ انڈیا نے اس وقت حرکت کی جس وقت پاکستان اقتصادی رہداری کی طرف جا رہا تھا جس طرف پاکستان نے اپنی توجہ اس طرف مرکوز رکھ رکھ تھی وہ ہمیں گھسیٹ کے واپس جیو سٹریٹیجک کمپوٹیشن میں لے آئے اسی بہر ہند جہاں پہ ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک اور بات جو بہت اہمیت کی حامل ہے وہ اس کا بھی جواب دینا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں کہ یہ منظر نامہ کیا ہے کہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی اس کے تناظر میں انہوں نے پڑھیں پھر اس کے بعد انڈیا فسائل مٹیریل پروڈکشن جو کر رہا ہے جو کہ ایٹمی مواد کی پروڈکشن ہمارے خلاف مچا رہا جبکہ اس کی آٹھ فسیلٹیز مخصوص کر کے باہر نکال دی گئی ہیں کہ یہ صرف ہتھیار ہی بنائیں گی اور امریکہ کی معاونت سے یہ سب معاملہ تے ہوا ہے تو یہ اگر ہم سمندر کی طرف آ جائیں تو ایک نیا محاذ ہمارے لئے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے تو پاکستان کے لئے خصوصاً اور بین الاقوامی کمیونٹی کے لئے عمومی طور پر بہت ہی مجموعی طور پر خطرناک صورتحال میرا سوال رام بیلی سوچ کا دائرہ ہے ان کی جو کم سوچ کیا ہے اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو تصادم ان کا جو جو carelessness ہے جس کی وجہ سے ان کے واپدوز کا اور بڑاکی آرڈ کے اندر جو بمبئی کی ڈاکی آرڈ میں ایک افری گیٹ اور اگر جو ٹکرا ہوا اس پر آپ روشن ڈالے تین بات پر میں پہلے آپ کی بات کا جوا دیتا ہوں میں چاہتا تو یہ تھا اس کو ذرا سا واپس انڈیا پاکستان میں لے آئیں ظاہری بات ہے یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے انٹرنیشنل ریمیفیکیشن ہیں مگر کیونکہ ہمارے آرڈینز ذرا تھوڑے ڈیفرنٹ لیول پہ ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انڈیا پاکستان کے تناظر میں ایک سنٹرل تھیم ہے بس ٹرس اور مس ٹرس اور وہ دونوں ہی انڈیا نے کریئیٹ کی ہیں اور ان میں ایونٹ ہوتے گئے ہیں ایونٹ ملٹیپلائی ہوتے گئے ہیں سیوریٹی بڑھتی گئی ہے مثلا چند جو چیزیں ہوئیں سٹارٹنگ فرام لیٹس سی سب سے پہلے براس ٹیک ہوئی آپ سب کو یاد ہوگا کہ انڈیا فورس اتنے نزدیک آگئی انہوں نے تھریٹن شروع کر دیا وہ ایک کرائیس ایٹی سیون ایٹی ایٹی سکھ ایٹی سیون میں ہوا پھر ایک بیس کلومیٹر پاکستان کی سرحد کے قریب انہوں نے بہت بڑی مشہ کی تھوڑے ہی دن کے بعد ضرب مومن پاکستان نے کنڈک کی ہم نے جو کام بھی کیا وہ ریاکشنری موڈ میں کیا کمپلشن کے تحت کیا ہم نہیں رہے کبھی میں کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ایک چین نکل پڑے ایک دوڑ شروع ہو جائے نیوکلئر ویپن کی یا دوسرے ویپن سر میں بہت اہم باتیں پھر رہ جائیں گے دیکھئے اگر میں آپ کے سوال کا جواب دوں ایک دو تین اور بات بتا دوں کہ نیوکلئر رائیزیشن ہو گئی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں کارگل ہو گیا نائنٹین 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 اور پھر ٹو تھاؤزن ٹو تھاؤزن ون میں فیس ٹو فیس قریب آگئے بلکل اور کول سٹارٹ سٹیٹیجی اس وقت یہ وجود میں آئی ہاؤوائیور کمپوزٹ ڈائیلوگ جو ہے پھر آپ نے دیکھا دو ہزار چار میں شروع ہوا اور امید بن چلی کہ بھائی کچھ ہو جائے گا فائنلی کچھ نہیں ہوا اور ایون نیومبر 2008 مومبی اٹیک ہوا اور سمجھوتا ایکسپریس ہوا ایک سینٹنس میں اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب یہ دسٹرس کا ہوا کہ بوت ٹو سائیڈ آر سسپیشیس این فیئر فل سپیشیس این فیئر فل اچھا اب میں آپ کی بات جواب دوں جناب جو بیس ایسا دیپ وارٹر ہے جس میں ایکزیٹ اور اینٹری نیوکلئر اوڈوزوں کی ایکزیٹ اور اینٹری تقریبا انڈیٹیکٹیبل ہے اس دیکھ لیں تو اس کی لئے سب سے بڑی بات یہی ہے سمرین کا پتہ لگے کب نکلی کب گئی وہ ان کے خیال میں ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کی ایک بات کا جواب ہم دیٹیکٹ کر لیں نہیں ہم کلیم کر رہے ہیں کہ دیڈیکٹ نہیں ہو سکتی لگی سر آپ یہ فرمائیے کہ ہماری کمیونکیشن سیٹلائٹ کی کیا صلاحیت دیکھ پہلے ایک بات انہوں نے اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ویسل جو شروع کیا پروگرام وہ شروع کیا نائنٹین نائنٹین میں تقریبا آپ سمجھیں چھبیس سال ستائیس سال سے کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نیوکلئر پاور سم مرین بنا رہے ہیں جب تک انہوں نے یا نہیں ہوا اور کس لیول پہ یہ بات ہے اب بات اور آپ نے اس کے بعد ایک بات پوچھی کہ بھائی یہ سب کا جا کے افیک پڑے گا پورے ریجن میں خاص طور سے پاکستان پہ پاکستان کی جیسا کہ ابھی سائیما نے کہا کہ 98% ریڈ جو ہے وہ تو آتی ہے پاکستان کی سمندر سے اور اس سمندر کی ٹریڈ کو اگر ذرا بھی انٹرپشن ہوئی اور کسی طرح سے ڈرپشن ہوئی آپ اندازہ لگا لیں 68 ملین ٹن کی ٹوٹل جناب امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ سی سے ہوتی ہے ان میں 22 ملین ٹن صرف تیل ہے پی ان کو کمانڈ دے دیں گے ایک ایڈمیرل کو اگرچہ آپ نے یہ کہا مہترمہ صائمہ صاحبہ نے یہ کہا کہ وہ سینٹرل کمانڈ وزیراعظم کے پاس ہے لیکن اگر آپ دیکھیں اگر ان کو دے دیں گے سیکنڈ سٹائک کی تو اگر چھوٹا سا بھی واقعہ ہو گیا تو اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ان کا منچل لیویل کیا ہے جبکہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک خاتون نے مقدمہ دائر کیا ہے کہ میرے 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 یہ حکم دیا کہ اپنے افسروں کے سامنے پیش ہو تو ایسی صورتحال میں اگر ان کی ذہنی حالت اور ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرے پاس یہ بہن میں کہ وہ ایک ہزار سال تک غلام رہے اور پہلے مرتبہ زندگی لوگ آزاد ہوئے ہیں اگر کوئی سپرنگ برسوں تک دبا رہا اور اگر دم سے اچھل کے اوپر آئے تو حرکت وہ ہی کر رہے ہیں سب سے زیادہ نیوکلیر ایکسیڈنٹ اور باقی ایکسیڈنٹ سب مرین کے انڈیا میں بہت مر گئے بھوپال کا انسیڈنٹ جو اتنا بڑا ایشو بن گیا کہ نیوکلیر لائیویلیٹی آپ رہے کو دینا نہیں جا رہے رہے لیکن یہ کلچر نہیں ہے کلچر نہیں پوچھ نیوکلیر ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ جو کچھ انڈیا نیوکلیر ایکسیڈنٹ پچھلے بیس سال میں ہوئے ہیں وہ انٹرنیشنل لیوکلیر سٹینڈرڈ میں یا ان کے پیمانویں میں بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ایک سممارین میں ایکسپلوشن ہو گیا تھا اس کے برابر میں دوسری سممارین بھی کھڑی تھی وہ بھی آج ابھی تک ڈاکو میں گئی ہوئی ہے ریپیئر ہونے کے لیے تو یہ صرف ایک دو نہیں ہے اگر ابھی بھی آپ ان کی ویب سائٹ کھول کے دیکھیں تو آپ کو آج کی خبر یہ ملے گی کہ ان کا ایک آفیسر جو نیوی کا ہے اس کی انٹرگیشن ہو رہی ہے کہ اس نے اٹلی سے ایک سب سٹینڈرڈ سٹیل اپنے ویپن بنانے کے لئے خریدی اور اس طرح کے کئی کام ہو چکے ہیں تو یہ بات کہنے کی ہے کہ بھائی ان کے ہاتھ میں یہ دگڈگی آجائے گی کمانڈ ان کنٹرول سسٹم نیچے آجائے گا تو جو جب سممرین کے کمانڈر کو پری ڈیٹرمن آرڈر ہوگا کہ یہ فائر کر دینا کوئی چھوٹا موٹا آگر واقعہ انٹینشن ہوتی تو وہ کر دے گا اور سب سے زیادہ یہ سوال کے زیادہ تک تنگ ہو رہا ہے تو فرمائیے محترمہ صاحبہ کہ یہ بتائیے کہ اگر ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہمارا گوادر کی بندرگاہ کوئی ایک ڈیفنسیو یا پروٹیکٹیو میجر لے سکتی ہے یا ہم چائنہ کے ساتھ مل کر جو ایک سپیک بنا رہے ہیں یعنی اقتصادی رہ داری بنا رہے ہیں اس کو سیو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میں بلکل مختصرا ارض کروں گی سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے پاس جیسا کہ پہلے سر نے فرمایا کہ پاکستان کے پاس بھی جو سبمرین ہیں جس میں سے ایک عبدوز جس کو کہتے ہیں اگوستہ نائنٹی بھی وہ اس طرح کی عبدوز ہے جس کے اندر میسما اور اے آئی پی سسٹم لگاوا ہے عام الفاظ میں سسٹم اس طرح کا ہے ہم کچھ تذیہ نگاروں کی تذیہ دیکھیں تو وہ اس دریکشن میں ضرور پوائنٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان یا ہو سکتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے کرنا چاہیے یقین ہمیں کرنا چاہیے دیکھیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایٹمی آپ دوست جو ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے اس کا حصول نہیں کیا جا سکتا تو ایک انٹیرم میجر کے طور پر آپ جب آپ دنیا نے بلین ڈالر خٹ کی تو آپ درست ملین ڈالر میں آپ کا ایٹم بم بنا بہت دیکھیں وہ تو ہمارا ایٹم بم خیر اس معاملے پر تو میں آپ سے کسی اور دن ہم بات کر لیں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر اس کے اوپر ہمارے پاس بابر میزائل جو کہ سات سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے اگر اس کو اس طریقے سے ایک جب تک کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت نہیں آجاتی آپ دوزوں پر ہم اس کو ایک انٹیرم میزر کے طور پر استعمال کر سکتے ایک تو میں یہ ارز کروں گی جی بالکل وہ دیر تک پانی میں رہ سکتی ہے پاکستان کی کی پیبیلٹی زیادہ تر انڈیا سینٹرک مخصوص انڈیا کو ہی ہم نے ہمارا ہے انڈیا سے ہی اور ظاہر ہے ہم اگر اس مناسبت سے بہت اچھے ہوتے ہیں اگر آپ لٹریچر اٹھا کے پڑھیں تو زیادہ تر جو انیلیسٹ ہیں جو آج کل لکھ رہے ہیں اور کچھ یہ بات ابھی امریکہ میں بھی ہو رہی تھی جو گوادر پورٹ ہے پی لے کو چائنا کی نیوی ہے جو چائنا کی ہے اس کو لوجسٹکل سپورٹ فراہم کر سکتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ پہلے بھی اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا ہے انڈیا کی بہت ڈیپلومیٹک جو ہے وہ یہ بتائیے کہ یہ گوادر ان کی رینج میں نہیں آتا کس کی انڈیا کی نیوکلیر سمرین کی میں ایک عام شہری کی ایسیت سے ضرور اور ایک انیلیس کی ایسیت سے ضرور کہوں گا ذرا غور کریں انیس سو چوہتر میں جب ایٹمی دماغہ کر انیس سو چوہتر میں جب ایٹمی دماغہ انڈیا نے کیا تھا کیا کوئی سوچ سکتا تھا پاکستان ان سے کہیں کم وقت میں کام کر دکھا دے گا ہم مجبور تھے ایک ایک ایٹمی ہماری اجازت کیا نہ کرتا کیا دکھایا تو اب یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبیلیٹی جو انہوں نے بنا لی ہے اور چھبیس اور اٹھائیس سار لگائیں کیا ہم کر لیں گے اور کتنے سال میں کر لیں گے یہ میں اپنے سامنے پہ سوڑتا ہوں اور یہ کبھی بھی بات ایسے سامنے نہیں آسکتی اور نا معلوم ہوگی مگر یہ ہسٹری کو دیکھتے وے خود اندل ہوگئے ستر کی دہائی میں دوسرا دوسرا آخری پوائنٹ جو انہوں نے کہا تھا اور میں اس سے اگری کرتا ہوں منسلک ہیں ایک دوسرے سپورٹ تو دنیا میں آج کل کوئی تنہا نہیں رہ سکتا جتنا بڑا مرضی پاورپول ملک اسی لیے میری ذاتی رائے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چائنا سے ملک یا کسی اور ملک سے ملک آپ کو اس قابل کریں کہ نہ صرف سیکن سٹائک کیپیبیلیٹی کو امیجیٹلی خاصل کریں اس کو اس کیپیبیلیٹی میں آئیں کہ اس کو ہم ڈیٹرینس پروائیڈ کر سکیں بگر ایک لانگ ٹرم سلوشن کے طور سے جس طرح کہ نیٹو دیکھیں نیٹو کے پاس جو ڈیکلیرڈ چیزیں تھی وہ تو ختم ہو گئی اس کے باوجود نیٹو یہ ختم ہوا تو ہم بھی ایک کمبائن سٹریٹیجی میں جائیں ہم دے سکتا ہے یا رشیہ ہمیں دے سکتا ہے کیا دیکھیں وہ دے سکتا ہے یا وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے ہم نے ہسٹری سے لیسن لرن کر کے ہر کام خود کرنے کی کوشش شایر آپ کیا فرمائیں کہ چائنہ سے کرنا چاہیے چائنہ سے پاکستان کے بہت ہی گہرے تعلقات ہیں اور برادرانہ تعلقات ہیں چائنہ کا سٹیک انڈیا نوشن میں بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا نوشن کی جو سٹریٹ آف ملاکہ ہے جو کہ بہت نیرو ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ ٹریڈ آتی ہے اور وہ بھی انڈیا کے ایڈمن